اب بات کریں گے پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے بہت بڑے بلکہ سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی اور وہاں پر گوگل کریئر سرٹیفیکیٹ سکولرشپ جو ہے ایک پروگرام شروع ہوا ہے اب یہ پروگرام کیا ہے اور وہاں کے نوجوانوں کو کس طرح سے یہ فائدہ پہنچائے گا حکومت کی اس میں کتنی معاونت ہوگی اور کیا جو پرائیوٹ پارٹی انوالو ہے وہ کتنی معاونت کرے گی اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ترجمان بلوچستان حکومت فر اور فرا کے ساتھ عمر فاروق صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں یا کر لیں گے جو کہ گوگل کریئر سکولرشپ سرٹیفیکیٹ جو ہے اس کو اس کے روحے روا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی ٹین میں شامل ہے تو ان سے بھی ہم بات کریں گے پر سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں بلوچستان جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایسا صوبہ ہے جس کی طرف ہماری نظریں کم جاتے ہیں لیکن وہاں پر کام بہت سارے ہیں ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ آنے چاہیے یہ کام کی ہے اور آپ کو میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ اب پچھلے ایک سال سے بہت سے ایسے مار کے میں کہتی ہوں کہ ہم نے سر انجام دیئے ہیں جن کو ہائلائٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہ جس طریقے سے آپ نے گوگل جو سرٹیفیکیٹ ایک پروگرام ہے ہمارا سکولرشپ کا اس پہ بات کرنے سے پہلے اگر ایک منٹ آپ مجھے دیں جو ایک موجودہ صورتحال پورے ملک میں چل رہی ہے اور بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلیٹی بھی ہے اس پہ دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں اپنی پاک فوج کے صبر کو سلام پیش کرتی ہوں کیونکہ انہوں نے ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک حقیقی ترجمان ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ اتنے پرتشدد واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم نے شاید پچھتر سال جو پاکستان کی تاریخ تھی اس میں کبھی نہیں دیکھے لیکن پھر بھی انہوں نے ہتیار نہیں اٹھایا اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ صرف دشمن کے خلاف ہتیار اٹھاتے ہیں اپنوں کے خلاف نہیں اور جنا ہاؤس جیسی جگہ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مطلب اگر آپ ہماری فوج ہے نا یہ وہی فوج ہے جس نے ہمیں عراق اور لیبیا بننے سے بچایا ہے تو میرا اس پروگرام کے تھرو تمام پاکستانیوں سے یہ گزارش بھی ہے یہ پیغام بھی ہے یہ نصیت بھی ہے کہ اپنے پاک فوج کی عزت کریں اپنے ملک کی حفاظت کریں کیونکہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہے نہیں تو ہمارا نام و نشان بھی مٹ جائے گا اب آتے ہیں آپ کے قویسچن کی طرح امر فاروق صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے جی اور امر فاروق صاحب جو ہیں وہ ٹیک ویلی کے انہان جی سر بڑا ہے اور وہ گوگل سیٹیفکیٹ جو ہمارا یہ شروع ہوا ہے اس کا بڑے کامیابی سے پچھلے دنوں جو ہیں ایم ایو سائن ہو چکا ہے اور دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا یہ ویجن ہے کہ ڈیجیٹل بلوچستان اب تو پیپرلیس انوائرمنٹ کی طرف جا رہا ہے ساری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں تو ہماری بلوچستان میں ہماری جو یوت ہے اس میں بہت زیادہ ویرنیس بھی آ چکی ہے ان کو کیا ضرورت ہے سپورٹ کی اور انہیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے تھو ابھی یہ ہے کہ ون تھاوزنڈ سکولرشپ جو ہیں وہ ہم نے ایک ایم ایو سائن کیا ہے جس کے تھو آپ کو ڈیجیٹل ٹریننگ لانگ ٹرم این شورٹ ٹرم جو پرگرامز ہوں گے اس میں ایک بہت اہم بات میں آپ کو دیکھیں ڈیجیٹل ٹریننگ تو ہوگی آپ کو ڈیجیٹل ٹرین کچھ اس کی ٹریننگ بھی ہوگی سیتیفائید بھی آپ ہوں گے لیکن اس کے ساتھ رسپونسیب لیوزage آف تھی اس میں شامل بہت امیداری کے ساتھ اس کو استعمال کرنا اس کی بھی ٹرین ڈیجیٹل ٹرین ڈیجیٹل ٹرین بھی ہیں اس میں شامل بہت امیداری آچہ ہم عمر صاحب سے آیتے ہیں اسلام علیکم عمر صاحب جانتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم شفا good to see you guys on 92 News this is the first time I'm joining you guys on 92 News جی بوچھو شکریہ آہ thank you thank you and welcome to 92 News عمر صاحب بتائیے اس پروگرام کی ڈیٹیلز کیا ہے یہ سکولارشپ کن کو دی جائے گی اور کس کرائیٹریہ کی تحت دی جائے گی جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اور میں سپیشل سلام to میٹ فرا آہ یہ پروگرام جی ہم نے لانچ کیا ہے کہ لاشت منتھ آہ بیورن بلوچستان اور ہم نے مو آہ بلوچستان جس میں ہم نے ایک ہزار سکولارشپ دیئے ہیں بلوچستان گوررمنٹ کو یہ سکولارشپ موسیلی فوکس کرتے ہیں 18 جیئرز اور اس میں موسیلی خواتین کو ہم نے فوکس کیا ہے اور آپ کو یہ سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ یہ پورے پاکستان میں ہم نے یہ سکولارشپ لانچ کیے ہیں all the way from بلوچستان to کراچی with special focus on underserved areas اور اس میں the response that we have received from بلوچستان was amazing ہم نے دیئے تو ایک ہزار سکولارشپ ہیں جبکہ ضرورت وہاں پہ بہت بڑا نمبر ہے جو ہم نے انشاءاللہ achieve کرنا ہے اور میں آپ کو مجھے بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے لئے age criteria ہے اور کوئی criteria ہے scholarship کو آسل کرنے کا دکھو بتا دیجے اور studio میں ہمارے producers آواز دیتے ہیں جی جی اس کا criteria ہے کہ age wise these applicants needs to be 18 years and above ان کو 18 سال سے ان کو کوئی خاص experience نہیں ہے سوائز کے ان کے پاس ایک working internet ان کے پاس لابٹاپ ہو اور they're looking for jobs کیونکہ jobs اس وقت جو ہیں وہ صرف پاکستان میں نہیں جو گوگل نے جب یہ پروگرم لانچ کیا ہے یہ وہ جو پوری دنیا میں جن کی demand ہے آپ کو میں جیسا بتاؤوں کہ جو سکولرشپ ہم دے رہے ہیں ان میں سائبر سیکیورٹی بیگ گلوبل سیٹیفائید ہوتا ہے اور دے آر امپلائی بل کنٹری ان تو آر تا ورل تو یہ وہ سکیلز ہیں جو کورسیرا کے ساتھ آپ پاکستان میں جب بھی اس طرح کا گلوبل پروگرام آتا ہے اس کے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں ایک تو انفرسٹرکشور کے چیلنجز ہیں اس کے ساتھ گوگل نے اپنے ذمہ لے لی تاک ویلی ان گوگل اور اگر جو آپ کے ویور سن رہے ہیں سوا میں اس چیز کروں گا www.tackvalley.pk slash gcc پہ جا کے انرول کریں وہاں پہ آپ ساری ڈیٹیلز اس کے حوالے سے مل جائیں گی اور یہ 100% free پروگرام ہے اور بلوچستان سارا سابہ کی طرح پی جاتے جی جی بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ملکے تو جو گورنمنٹ آف بلوچستان ہے وہ کس طرح سے اس پروجیکٹ میں آئی اور وہ اب کیا معاملت فرام کری ہے کس طرح سے وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے انٹرنیت اویلیبیلیٹی کیا بہت بڑا بڑا آپ گھر بیٹھیں ہمارے جو خواتین ہیں آپ کو پتہ ہمارے انٹیئیر بلوچستان میں ایمبروائی ری ورک ہے اور بہت سارے اس طرح کی ہمارے ٹرڈیشنل ورک ہیں جن کو ایکس سیس ہم نے دینی ہے انٹرنیشنل مارکیر تک تو آپ گھر بیٹھ اپنے لیپ ٹاپ اور عمر سامنے لیپ ٹاپ کی تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ لیپ ٹاپ بھی تقسیم کر رہی ہے تو یہ ایک بہت اچھا میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بہت اچھا ریزلٹ ہوگا کہ آپ کا ایک ڈیجیٹل ایڈوکیشن اس کے ساتھ ہم جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کے لیے ٹوز جو چاہی ہیں ان ان کی فراہمی کہ وہ فیسلیٹیٹ کریں اپنی عوام کو ویرنیس بھی ان کو دیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ساتھ ہو انٹرنیشنل مارکیٹ تک اس میں ہزار سکولرشپ ہیں زہرت آداد تو کم ہے لیکن ایک ریکویس میں ضرور کروں گی آپ نے بڑا اچھا کیا کہ ہزار سکولرشپ کا کہہ دیا اب جس طریقے سے ای آفس ہم بلوچستان میں مطارف کروارے جس پیپرلیس آپ کو پتہ ہے انوارمنٹ ہے اور آرہی ہے پوری دنیا میں آ چکی ہے ہم چاہتے ہیں پاکستان میں ہزار اور ہمیں دے دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا بلوچستان بات ہزار کم ہے بلکل جی یہ میڈم کو معلوم بھی ہے کہ پاکستان آئی بھی تھی اور ہم لوگ ملے بھی ہیں اور ہم بات شیط بھی چل رہی ہے اور انشاء اللہ ہم خوش بہت جل دیں گے کہ ہم انشاءاللہ اس کو ڈبل کریں گے لیکن ہم بس کچھ فائنل اپروvals میں ہے ہم بلوچستان میں اپنا آفس بھی کھولیں گے اور بلوچستان کے ساتھ ایک سپیشل کمیٹمنٹ ہماری ہے انشاءاللہ اور یہ جو بلوچستان گورنمنٹ کو میں انشاءاللہ آشور کرواتا ہوں کہ پبلک سر اگر اس وقت آپ یہ سکولرشپ جا کے آپ خود ایزا پرائیویٹ سیکٹر کے طور پر لینا چاہیے تو ایٹ ویریز بیٹنی دو ہندر دن فیفٹی ڈالر دو فائی ہندر ڈالر یہ آپ کو دو سو پچاس سے پانچ سو ڈالر کے درمیان میں ایک سکولرشپ پڑتا ایڈوکیشن کے معاملات میں ٹکنالوجی کے معاملات میں نوجوان کے لئے کیا جا رہی جی اچھا ایڈوکیشن کے حوالے سے تو ہم بہت زیادہ فوکس ہیں کیونکہ ایڈوکیشن کے علاوہ تو آپ چاہ رہی کمپیٹی نہیں کر سکتے اور چاہ رہی کوئی نہیں ہے تو اس کے ساتھ لڑکیوں کی تعلیم اس پہ بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے اور اویرنیس جو ہیں وہ بھی لوگوں کو دی جا رہی ہے بلکل برابری اس پہ لڑکیوں کی بھی تعلیم بہت ضروری ہے اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤ کو ویران کریں اور ہم اپنے جو کھیلوں کے میدان ہیں انہیں آباد کریں تو ایڈوکیشن ہیلت اینڈ سپورٹس یہ تین ایسی اہم جو چیزیں ہیں اس پہ ہم توجہ دے رہے ہیں اور یہاں میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤ جیسے ریکوڈک آپ لوگوں نے دیکھا بہت سٹیٹ بن سکتے ہیں تو یہ بھی لیکن جو موجودہ حالات ہیں میں پھر دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پاکستان کو ترقی کرنے دی جائے اپنے مفاد کو ایک سائٹ پہ رکھیں اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچیں بلوچستان ایک ٹریجر ہے اور جو نوجوان ہے وہ کمبینیشن مانتا ہے آپ کا سکسٹی پرسنٹ یوٹ ہے پاکستان میں آپ یہ بلکل اور یوٹ یہ ہے کہ اس کو اپرچونیٹیز باز وقت اس طرح سے نظر نہیں آتی حکومت بہت سارے کام بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن حکومت اس کو پراببلی اس طرح سے نہیں انتک پہنچا سکتی لیکن ہماری حکومت تو بہت زیادہ ویل فوکس ہے اور چیف منسٹر کی جانب سے اپنی ٹیم کو یہ انسٹرکشن ہیں کہ کوئی بھی اپنے گھروں میں نظر نہ آئے کوئی بھی صرف کوئی میں نظر نائے تمام بلوچستان میں پھیل جائیں اور عوام جہاں بھی مشکلات کا شکار ہے ان کی مشکلات کو دیکھیں سنیں اور ان کو overcome کرنے کی ضرورت ہے اور ایک اور چیز 3 medical colleges یہ میں آپ بتاؤ پہلے ہمارے پاس doctors کی بہت زیادہ کمی تھی آ چکے ہیں ہمارے بلوچستان پہ ہیلتھ پہ ایک اور پروگرام آپ کی جیئے بلوچستان میں جو ہم نے بہت زیادہ اہم اگدام آت کی ہیں تو پہلے ایک بولان medical college تھا اب 3 نئے colleges وہاں پر بن چکے ہیں یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ highlight ہونے چاہئے میڈیا کے خاص طور پر بلکل اور وہ need ہمیشہ رہتی ہے اور ان کو آگے دنیا میں بھی جانا ہے ان کو پاکستان ریپریزینٹ کرنا ہے جب تک وہ well red اور well educated نہیں ہوں گے وہ آگے جا کرنے ہی سکھیں گے بہت شکریہ آدھا کریں گے فرازیم شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں ترجمان بلوچستان حکومت اور فاروق صاحب آپ بہت شکریہ کہ آپ نے بگی پیمر پروگرام کے لیے وقت نکارا ناظرین